اقبول جہاں بھر میں ہو داوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما باعت فاعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں الدعوت الاسلامی این لا توجت ویرزن دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماد دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ ازدوجل سلسلے میں ہم ہند کے شہر حیدر آباد دکن میں ہونے والا سنت و بھرہ بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مقبول جہابر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبک یا اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ نویتو سنت الاعتقاف مچھے مچھے اسلامی بھائیو نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنی ہے کہ بے توجہی کے ساتھ قرآن و حدیث کی باتیں سننے سے اس کی بارکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ العنیل عیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جو مجھ پر ایک بار درودِ پاک پڑے اللہ عز و جل اس پر دس بار رحمتِ نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑ ہارا روزانہ دریہ پر جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا پول کیونکہ اس کے گھر سے کافی دور تھا اس لئے آنے جانے میں کافی وقت شرف ہو جاتا اور یوں مالی طور پر وہ مستحکم نہیں ہو پاتا ایک دن اس نے مسجد کے اندر مبلک کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے مبلک کی یہ بات سن کر اس کا ذہن بن گیا کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں چنانچہ جب وہ جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پول پر پر جانے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ دریہ میں اتر گیا اور چلتا ہوا جلد ہی آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے پھر اسی طرح بسم اللہ کی برکتوں کا جہور ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ اسی طرح سے دریہ سے جاتا تھا اور اسی پر چل کر آ جاتا اور آنے جانے کی وجہ سے جو اس کا وقت شرف ہوتا تھا وہ پول پر جانے کا جو وقت شرف ہوتا تھا وہ اب پانی کے اوپر آنے جانے کی وجہ سے بج گیا اور یوں بسم اللہ کی برکتوں سے وہ کچھ ہی عرصے میں مالا مال ہو گیا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مچھے مچھے اسلامی بھائیو اور آج کے دعوت اسلامی کے سنت و بھرے حبتہ وار اجتما جو کہ ہیدراباد شہر کے چار حبتہ وار اجتما ہوتے ہیں شہر میں جس میں ایک حبتہ وار اجتما ہماری اس رضیہ مسجد میں جاری ہے مچھے مچھے اسلامی بھائیو یہ سب یقین کامل کی بہارے ہیں اگر اعتقاد متزلزل ہو تو اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے یقین کامل سے متعلق حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ وآلہ 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 سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک انتہائی سبق آموز حکایت نقل فرماتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ وبداد معلہ کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے ایک درہم کا سوال کیا مشہور محدث حضرت سیدنا ابن سماق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کونسی سورہ اچھی طرح تمہیں یاد ہے اس نے کہا سورة الفاتحہ فرمایا ایک بار پڑھ کر اس کا ثواب میرے ہاتھ بیچ دو میں اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا سائل کہنے لگا حضرات میں مجبور ہو کر ایک درہم کا سوال کرنے آیا ہوں قرآن بیچنے نہیں آیا یہ کہہ کر وہ سائل فبرستان کی طرف چلا گیا باری شروع ہو گئی حتیٰ کہ آولے آسمان سے برسنے لگے وہ ایک چھجے کے نیچے پناہ لینے کے لئے لپکا وہاں پر سبز لباس میں ملبوس ایک سوار پہلے ہی سے موجود تھا اس نے کہا تم نے ہی سور فاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا کہا جی ہاں سوار نے اس کو دس ہزار درہم کی پھیلی دی اور کہا کہ اس کو خرج کرو ختم ہونے پر انشاءاللہ اتنے ہی مزید دوں گا سائل پوچھا آپ کون ہیں سوار نے بتایا میں تیرا یقین ہوں یہ کہہ کر وہ سوار وہاں سے چلا گیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مچھے مچھے اسلامی بھائیوں ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے کیسے فضائل ہیں آئیے اور ایک بہتی پیاری دلچسپ ہکائے سنتے ہیں چنانچہ ایک مبلک اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے ایک یہود اللڑکی فضائل بسم اللہ سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا ہر وقت اچھتے بیٹھتے سوتے جاکتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی لڑکی کے کافر ماں باپ اس سے سکت ناراض رہنے لگے اور ترہ ترہ کی تکلیفیں اس لڑکی کو دینے لگے نیز اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام آئید کر کے اس کو معاذ اللہ قتل کروا دے چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا شاہی موہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لئے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی رات کو جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس انگوٹھی کو جیب سے نکالا اور دریا میں ڈال دیا مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا صبح کو ایک ماہی گرنے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں فز گئی اس کو لاکر وزیر کو توفے میں دے دی وزیر نے پکانے کے لئے لڑکی کے حوالے کر دی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل پڑی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈالی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی نکل آئی اور وہ انگوٹھی نکال کر اپنے باپ کو دے دی باپ نے یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما لیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آئیے اور بسم اللہ کی فضیلت سنتے ہیں حضرت سکتنا انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزول عنیل غیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا اللہ عز و جل اسے بخش دے گا صلو ولل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم اب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسی کیسی برکتیں ہیں اللہ چاہے تو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ایک کافیر کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے شرابی ولی بن جاتے ہیں جی ہاں حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الكافی توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر آپ کی نظر پڑی جس بر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے تازیمن اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر معتر کیا پھر اسے ایک بلند جگہ پر عدب کے ساتھ رکھ دیا اسی رات ایک بزر رحمت اللہ تعالیٰ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کو معتر کیا ہے اس کو تازیم اور بلند جگہ پر رکھا ہے ہم بھی تمہیں پاک کریں گے ان بزر رحمت اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا بشر یہ تو شرابی ہے شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے چنانچہ انہوں نے وضو کیا نفل پڑے اور پھر سو رہے ہیں دوسری تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے جاؤ ہمارا پیغام انہیں پہنچا دو چنانچہ وہ بزر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سلاش میں نکل پڑے ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی محفل میں ہے تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں مستے ہیں انہوں نے کہا انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لائیا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے کسی نے جا کر اندر خبر دی حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ علیہ کافی نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائیا ہے دریافت کرنے پر وہ بزر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اللہ کا پیغام لائیا ہوں جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو وہ جھوم اٹھے اور فوراں ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی حافی یعنی ننگے پاؤں رہنے والا یہ عربی میں کہتے ہیں حافی اور حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں رہنے والا اور آپ اسی سے مشہور ہو گئے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اللہ عز و جل کا نام لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا عدب کرنے سے ایک سخت گناہدار اور شرابی ولی اللہ بن گیا تو جن کے دلوں میں رب العنام عز و جل کا نام تندہ ہے اور جن کے قلوب ذکر اللہ عز و جل سے معمور ہے اور ان نفوس قدسیات عدب کے سبب ہم گناہدار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں بہراور نہ ہوں گے نیز جو تمام اولیاء وہ انبیاء کے آقا ہیں یعنی سید الانبیاء احمد مجتبا محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم ان کا عدب ہمارے رب عز و جل کو کس قدر محبوب ہوگا یقینا کسی شان والے کا نام کا عدب عزرو سواب کا مجیب ہے حضرت سیدنا بشار حافی علیہ رحمت اللہ کافی نے اللہ رب العزت کے نام کا عدب کیا تو عظمت پائی تو آج ہم اگر شہنشاہ آلی نصب سلطان عرب محبوب رب عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کا عدب کریں جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو کیوں کر عزت نہ پائیں گے صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا بشار حافی علیہ رحمت اللہ کافی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد شریف میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حیات رہے کسی چوپائے یعنی چار پیر والے چوپائے نے راستے میں گوبر نہیں کیا اور وہ صرف اس حرمت و عدب کے پیش نظر کہ حضرت بشار حافی علیہ رحمت اللہ کافی یہاں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو ان کا مالک یہ بات دیکھ کر گبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج سیدنا بشار حافی علیہ رحمت اللہ کافی کا انتقال ہو گیا ہے ورنہ یہ جانور کبھی بھی راستے میں گوبر نہ کرتا چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس نے سن لیا کہ حضرت بشار حافی علیہ رحمت اللہ کافی کا وصال ہو گیا ہے اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہ النبی کلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس درکہ ہوا خلقِ خدا اس کی ہوئی جو کہ اس درکہ ہوا خلقِ خدا اس کی ہوئی جو کہ اس در سے فرا اللہ اس سے پھر گیا ٹھوکرے کھاتے فیروگے ان کے در پہ پڑے رہو ٹھوکرے کھاتے فیروگے ان کے در پہ پڑے رہو کافی لا تو اے رضا اول گیا آخر گیا حضرت سیدنا بشار حافی علیہ رحمت اللہ کافی کو انتقال کے بعد تاسم بن منبع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا تو میں نے عرض کی یا اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش میں آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کرے گا ان سب کو بھی میں نے بخش دیا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل مچھے مچھے اسلامی بھائیوں حیدر آباد دکتن الہند کے ہفتوار سنت بھر اجتماع میں آنے والوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی بارکت سے سیدنا بشرح حافی علیہ رحمت اللہ الكافی کا مقام کتنا بلند ہو گیا کہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اس کا حصہ مل رہا ہے بارگاہ خدا بندی عز و جل میں عرض کرنے پر ان سے محبت کرنے والوں کی مغفرت کی بشارت مل گئی انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی بگڑی بن جائے گی کیونکہ ہمیں تو تمام علیاء اللہ سے محبت اور ولی کامل حضرت سیدنا بشرح حافی علیہ رحمت اللہ الكافی سے بھی پیار ہے بشرح حافی سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوٹ لو فیضانِ مدینہ لوٹ لو فیضانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب فیضانِ مدینہ میں آئے تو یہاں پر فیضانِ مدینہ بھی مل رہا ہے یہاں پر فیضانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی مل رہا ہے تو لوٹ لو فیضانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انتیس حروف کی نسبت سے انتیس مدنی پھول ہیں اس میں سے انشاءاللہ چند مہکے مہکے مدنی پھول آپ کی جانی بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلزستوں میں ان بسم اللہ کی برکت کے مدنی پھول کو سجاتے چلے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی پوری آیت ہے مگر کسی صورت کا کہ جز نہیں بلکہ پوری صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لئے اتاری گئی ہے اسی لئے نماز میں اس کو آہیستہ ہی پڑھتے ہیں ہاں جو حافظ تراوی میں پورا قرآن پاک ختم کرے وہ ضرور کسی نہ کسی صورت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑے سورہ توبہ کے علاوہ باقی ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے اگر سورہ توبہ کی ہی تلاوت شروع کریں تو تلاوت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے شامی میں ہے کہ ہکتہ پیتے وقت اور بدبودار چیزیں مثلاً کچھی پیاز اور لحسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑنا یہ بہتر ہے استنجا کھانے میں پہنچ کر بسم اللہ پڑنا یہ منع ہے نمازی نماز میں جب کوئی سورہ پڑے تو آئیستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا یہ مستحب ہے جو صاحبِ شان کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی جمعہ کے دن عیدین نکاح وغیرہ کا خطبہ الحمد سے شروع کیا جائے یعنی ابتدان بسم اللہ آئیستہ سے پڑی جائے پھر جب قرآن پاک کی آیت آ جائے تب خطیب ملند آواز سے بسم اللہ پڑے جانور کو زباہ کرتے وقت بسم اللہ پڑنا یعنی اللہ عز و جل کا نام لینا واجب ہے اگر جان مجھ کر چھوڑ دیا یعنی اللہ کا نام نہ لیا تو جانور مردار ہوگا اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو حلال ہے حضرت سیدنا شیخ ابو اباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جو بلا ناگا سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی بار اول آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑے انشاء اللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہو اب وہ حاجت خواہ کسی بلائی پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلانے کی جو کوئی سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس بار اول آخر ایک بار دروش شریف پڑ لے انشاء اللہ عز و جل اس رات شیطان چوری اچانک موت اور ہر طرح کی آفتوں اور بلائوں سے وہ محفوظ رہے گا جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچاس بار اول آخر دروش شریف پڑے اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی حیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے وہ بچا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت یعنی جب سورت طلوع ہو رہا ہو جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورت کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو بار اور دروش شریف تین سو بار پڑے اللہ اززا و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا غمان بھی نہ ہو گا اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر امیر و قبیر ہو جائے گا کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی بار اول آخر دروش شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کا حفظہ مضبوط ہو جائے اور جو بھی یاد کرے جو بھی سنے اسے یاد ہو جائے اگر قہت صالح ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹھ بار اول آخر دروش شریف پڑھے پھر دعا کرے انشاءاللہ باریش ہوگی سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر پینتیس بار اول آخر دروش شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو اگر دکان میں لٹکائے تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے انشاءاللہ منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار دیوار قبلہ میں مہراب نمہ طاق بنا کر اس میں رکھئے ساتھ ہی اہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرہ وغیرہ بھی ساتھ میں رکھ دیجئے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے جنات ستر نہیں دیکھ سکتے سبحان اللہ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے جنات ستر نہیں دیکھ سکتے کمرے کا دروازہ کھڑکیاں علماری کے درازے جتنی بار بھی برطن وغیرہ ہر چیز کو رکھتے اٹھاتے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ سرکش جنات آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں گے چوری اور آپ کی چیزیں استعمال کرنے سے بھی باز رہیں گی سواری گاڑی فسلیں یا اس کو جھٹکا لگے بسم اللہ کہیے سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے ورنہ ستر شیاطین سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جاتے ہیں گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزو جل شیطان اور سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہوں گے رات کو کھانے پینے کے برطن بسم اللہ شریف پڑھ کر دھد دیجئے اگر دھکنے کے لئے کوئی چیز نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برطن کے مو پر تنکہ وغیر دیجئے مسلم شریف کی روایت ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں وبا اترتی ہے جو برطن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا مو بندہ ہوا نہیں ہے اگر وہاں سے وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے الحمدللہ اززوجل دعوت اسلامی کے بدنی کافلوں میں دعائے کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے متعدد واقعات ملتے ہیں چنانچہ آئیے آج بھی ہم ایک پیاری 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 مدنی کافلے کی بہار سنتے ہیں ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں میری ناک کی ہڈی تیڑی تھی آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا میں نے مدینت العلیہ ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا اس سے قبل عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنت و بھرے سفر کی سعادت حاصل ہوئی پہلے لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی یا اللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کی برکت سے میری ناک کی ہڈی کو دروس فرما دے مدنی کافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغیر بغور دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب میں رہ کر مدنی کافلوں کے صدقے میں مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی اور وہ یوں کہ میری ناک کی ہڈی جو ٹیڑی تھی وہ بالکل سیدھی ہو چکی تھی سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو لینے کو برکتیں کافلے میں چلو پاؤگے رحمتیں کافلے میں چلو تیڑی ہو ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں تیڑی ہو ہڈیاں سیدھی ہو گی میاں درد سارے مٹے کافلے میں چلو مجھے مجھے اسلامی بھائیو بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنتوں کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تعدارِ رسالت شہنشاہِ نبوت مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا الحمدللہ رب العالمین کہ سترہ حروب کی نسبت سے چھیکنے کے آداب کے سترہ مدنی فول اللہ عز و جل کو چھیک پسند ہے اور جماہی نا پسند چھیکتے وقت سر جھکائیں مو چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں چھیک کی آواز بلند کرنا یہ حماقت ہے چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علا کل حال کہیں سننے والے پر واجب ہیں کہ فوراً یرحمت اللہ یعنی اللہ عز و جل رحم فرمائے کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ چھیکنے والا سن لے جواب سن کر چھیکنے والا کہے یغفر اللہ لنا و لکم یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے یا کہے یہدکم اللہ ویسلہ با لکم یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دیں اور تمہارا حال درست کریں جو کوئی چھیک آنے پر الحمدللہ علا کل حال کہیں اور اپنی زبان سارے داتوں پر فیر لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل داتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا حضرت مولا کائنات کرم اللہ و جہول کریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی چھیک آنے پر الحمدللہ علا کل حال کہے تو وہ ڈاڑو اور کان کے درد سے محفوظ رہے گا یعنی کبھی بھی ان مرض میں مفتلا نہ ہوگا چھیکنے والا چھیکنے والے کو چاہیے کہ زو سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے چھیک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے دوسری بار چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھیکنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کہے تو جواب نہیں ختمے کے وقت کسی کو چھیک آئے تو سننے والا اس کا جواب نہ دے کئی اسلامی بھائی موجود ہوں اور بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا مگر بہتر یہ ہے کہ سارے جواب دیں دیوار کے پیسے پیچھے کسی کو چھیک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے نماز میں چھیک آئے تو سکوت کرے یعنی کھاموش رہے اور الحمدللہ کہے لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں اور اگر اس وقت حمد نہ کہی تو فارغ ہو کر کہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھیک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہے لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی ترہ ترہ کی ہزاروں سنتیں سکھنے کے لیے مکتبت المدینہ کی مطبوع دو کتوب بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ تین سو بارہ نیز ایک سو بیس صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھئے سنتوں کی ترہبیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنا بھی ہے تو انشاءاللہ عزوجل مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتوں سے فیضانیں بسم اللہ بھی حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاغ النبی کی لمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقبول جہابر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ کا نبی چاہاہم صلو علیہ وآلہ وسلم